تو ہیلو گائز ویڈیو بنا دیا ایک دوسرا ویڈیو بنا دیا ٹیپس ان ٹریکس کے بارے میں جو اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سات ایسے ٹیپس بتا دوں گا جو پروفیشنل بندے ہمیشہ اپنے گیم پلے میں یوز کرتے ہیں فیلڈ میں جاتی ہے یہ ٹیپس ان ٹریکس کو یوز کرتے ہیں اس کے وجہ سے اس کے کارن سے لوگوں کو کھیل زیادہ ملتے ہیں اور ٹائم کو بہت اچھے سے منیج کرتے ہیں اور ہمیشہ دوسروں سے زیادہ کھیل لیتے ہیں تو گائز پروفیشنل لوگ اور کچھ بھی نہیں کرتے ہیں بس ان لوگوں کا کیا ہے کہ ٹائم کو بہت تیزی سے منیج کرتے ہیں کہ کب کیا کرنا ہے اس کو اور کیسے حالت میں اور کہاں پہ مطلب کہ دماغ کا یوز کر کے ان لوگوں کو پتہ چلتے ہیں کہ ہوشیاری کہاں پہ کرنا ہے کہاں پہ پوسیبیلیٹی ہے کہ گولی پڑ جائے تو اسی جگہ میں سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا دیان رکھتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے سیدھا جاتے ہیں پوائنٹ نمبر ون پہ اب یہاں پہ پوائنٹ نمبر ون پہ کیا ہے کہ ہمیشہ آپ کو دو سو پچاس گولی سے زیادہ اپنے پاس رکھنا نہیں ہے گائز جب یوز ہی نہیں کروگے تو رکھوگے کیا اگر گولی زیادہ رکھوگے تو اس کی خارن اور بھی بہت زیادہ امپورٹن بہت ضروری انیشل چیزیں ہیں جو آپ اس کو میس کرتے ہو گولی کی وجہ سے آپ اس کو نہیں لے سکتے ہو اس کے وجہ سے آپ کچھ اور ہی لے سکتے ہو جیسے بوسٹرز ہو گیا اور اس کی جگہ اور بھی کچھ لے سکتے ہو جیسے اور بھی بہت کچھ ہے ضروری چیزیں ہیں جو اس کی جگہ آپ اس کو لے سکتے ہو دوسری ٹپ کے بارے میں آتا ہے آپ گرینیٹ کو ٹھیک سی یوز کر لو جیسے گرینیٹ کو اسٹارٹ کر لیا آپ نے لاسٹ میں اگر دو یا تین سیکنڈ رہ گیا تب ہی اس کو فیک دینا کیونکہ پہلے سے اگر فیک تو جب انگر ایکشن لے کے غائب ہو جائے گا کہ یہ اور چلے جائے گا پھر فائدہ نہیں ہے اس کا تو نیٹ کو دو سیکنڈ لاسٹ اب رہتا ہے تو آگے جاتا ہے نمبر تین ہمیشہ ہیڈ فونس کو uز کرنا ہے کیا ہے کہ ہمیشہ politeسینل بندےxualode کaps اگر یہ یہ چاروں طرف آپ کو بہتی خلیر کیا فوتستپ آپ کو نہیں دیکھا دیکھا تو کوئی مسلpatہ چلتا ہے چاروں طرف سے کون سے جگہ سے سے تو بندہ آرہا ہے آپ بندہ آرہا ہے جسارون چیزیں آپ کے مدی کر سکتے ہیں اور بہت آسانی سے آپ میں نے کرسکتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلے جو ٹپ میں بتانے والا ہو یہ بہت امپورٹن ہونے والا ہے نیتی کمنٹ پر لکھتے ہیں کہ کون سا ٹپ ہونے چاہیے یہ بہت ضروری ٹپ ہے اس کو غور سے دیکھ لو اور اس کو سکپ مت کرنا تو یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ کئی پہ فیلڈ میں ہو یا میدان میں ہو یا گراؤن میں ہو اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ بندے چاروں طرف سے آپ پہ فائرنگ کرتا ہے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کرنا ہے اور آپ کے پاس گاڑی بھی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے نیچے گراؤن میں گاڑی کو اپنا کور لینا ہے اور گاڑی کے ٹائرز کو ہمیشہ فورڈ دینا ہے دونوں کو جیسے فورڈ دیا پورا گاڑی آپ کا کور ہو جائے گا تو آپ بہت اچھے سے آسانی سی فائر کر سکتے ہیں اور یہ پورا گاڑی جو یہاں پہ ہے نا آپ کا کور ہو گیا آپ دونوں طرف سے اوپر نیچے سے کئی سی بھی آپ اس بندے پہ سامنے والے بندے پہ فائر کر سکتے ہیں بہت آسانی سے بہت ایک دم پیرفیکٹ آپ نے اپنے لیے کور بنا دیا آپ یہاں پہ تو یہ کچھ چیزیں ہیں آپ لوگ دیکھ لو دیان رکھو اس پہ اب نمبر فائف جو ہے نا یہ ہیلنگ میں بھی کام آتا ہے ہیلنگ کرنا گیس فیک نا اگر آپ ہیل کر رہے ہو کلے ہوا میں گیس فیک دینا اگر آپ کوئی کسی چیز کو لے رہے ہو بندے کو مار دیا اس کا سامان لے رہے ہو اور جا کے ڈروپ کو لے رہے ہو اور اپنے دوست کو ہیل کر رہے ہو کلے جگہ میں جہاں پہ یہ سب چیزیں نہیں ہیں تو گیس فیک دینا ہے نمبر سکس کیا ہے یہاں پہ نمبر لاسٹ والا جو سکس یہ ہے کہ ہمیشہ اگر آپ کو سنائپر زون میں جانا ہے تو آپ پہ لوٹ کا کچھ ضرورت ہی نہیں ہے آپ کیا کر لو توڑا لیٹ اتھرو تاکہ بندوں کو آپ دیکھ لو لوٹ کا کچھ ضرورت ہی نہیں ہے آپ کے پاس آلیڈی سنائپر ہوتا ہے وہاں پہ توڑا لیٹ اتھرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو چھاروں طرف بندے دیکھ جائیں گے کہ کون سا بندہ کہاں پہ اتھر گیا وہاں پہ آسانی سے اس کو مار سکتے ہو بہت ہی اچھا تریک ہے یہ اور اس کے بعد جب بات کر لیں گے لاسٹ والے ؟ تب کے بارے میں کیا ہے؟ تو دیکھتے آج جائے میں یہ ہے کہ زیگزگچروں reactors چھاروں طرف اگر کلے ہوا میں ہو یا کوئی بندہ سامنے سے سنائپا سے مار رہا ہے آپ کو یا گولی فائر کر رہا ہے آپ کو بس ایک ہی چیز کرنا ہے کہ زیگزگچروں نے ایٹھا فائر حدھی які چیز اپنا ہمیشґ عادت رکھنا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کام آنے والا ہے تو زیگزگ چلنا اپنا عادت رکھ لو کوئی بھی آسانی سی نہیں مار سکتا تینکیو سو مچ گائز یہ تا ایک ویڈیو ہمارا آگلے ویڈیو تک سبسکرائب کرنا نہ بھولیے ملتے دوسری ویڈیو کے ساتھ